نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بِعِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق سبحان اللہ خلق الانسان من علق اقرأ وربق الاکرام اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ جَعْلَم صدق اللہ مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام برادرانِ اہلِ سُنَّت سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَبْ خُرْدْغَانِ نِگَاہِ مُحَبَّت سُبْحَانَ اللَّهِ ابھی مجھ سے قبل آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے حضرتِ اللَّامَ مُفْتِ مُحَمَّدْ عَارِف نَقْشْ بَنْدِي دَامَت بَرَقَاتُهُمُ الْعَلِيَةِ خطیبِ آزم کوٹلی آزاد کشمیر اور ڈسٹرک جج زلہ کوٹلی آزاد کشمیر آپ ایک نہائیت بابقار علمی شخصیت ہیں چند قلمات جو آپ نے ارشاد فرمائے وہ یقیناً ہمارے لیے باعثِ تسکینِ جان ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فیرہ مرشد فیرہ مرشد چند قلمات یہ بندہ ناچیز بھی پیش کر رہا ہے میں نے آپ کے سامنے تیسویں پارے کی ایک سورت جس کا نام سورہ اقرابی ہے اور سورہ علق بھی اس سورت کی پہلی پانچ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی لیکن گفتگو صرف پہلی آیت پر ہوگی اور اس میں بھی خاص کر لفظِ اقراب توجہ سے سمات فرمائیے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ اقراب پہلی واہی ہے جو حضور شافع یوم نشور رحمت عالم نور مجسم آقا آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتری یہ پہلی واہی ہے یہاں سے نزولِ قرآن کا آغاز ہوا اے مسلمانوں مبارک ہو نویدِ فتحِ باب نوو نوو نازل ہو رہی ہے چرخصِ ام کتاب آتے ہی ساکی کے ساغر آ گیا خم آ گیا رحمتِ عزیدہ رحمتِ جزدہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا عزیدہ عزیدہ رحمتِ جزدہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا عزیدہ رحمتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری پھیلا دی اکرا رحمتِ سال رحمتِ سال حادی رحمتِ رحمتِ شاہر مصطفی اللہ لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخصِ ام کتاب حق نے چھیڑا تھا زمین پر نغمِ ام کتاب حق نے چھیڑا تھا زمین پر نغمِ ام کتاب اور ہم نے نازل کر لیا ہے فرقہ بندی کا آزاد کچھ اپنا بھی اتصاب کریں حق نے چھانٹا تھا ہمیں دنیا کی شاہی کے لئے حق نے چھانٹا تھا ہمیں سبحان اللہ انہیں سبحان اللہ تمہیں سبحان اللہ دنیا کی شاہی کے لئے مگر ہم نے پیہ ہم کر بھٹیں بدلیں تباہی کے لئے مہزد سامینِ کرام میں نے آپ کے سامنے وہ پہلی آیت تلاوت کی ہے جو خدا نے اپنے نبی کی وساطت سے ہمارے ساتھ پہلی بات کی ہے ہمارے ساتھ اللہ نے ہمارے ساتھ خطاب کیا ہمیں اور درمیان میں وسیلہ اپنے محبوب کو بنا دیا بظاہر خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اقرآ پڑ پڑ یہ ہے پہلی واہی پڑ یہ ہے خدا کا پہلا خطاب بنامِ ام الکتاب اس امتِ مسلمہ کے لئے پہلا نغمہ خدا نے جو چھیڑا وہ یہ ہے ربابِ قدرت کے ساز پر جو پہلی آواز آئی ہے ہمیں وہ یہ ہے تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ہم تو عالمِ ارواہ میں تھے اس وقت جب خدا نے اپنے محبوب کی معرفت ہمارے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا ہمارے لئے ایک پیام دیا ہمیں ایک پرغرام دیا ہمیں ایک لائے عمل دیا ایک منشور دیا ایک دستور دیا ایک ذابطہ زندگی دیا ایک نظامِ حیات دیا اور وہ قرآن ہے اللہ نے ہمارے ساتھ سب سے پہلی بات کیا کی ہے ایک راہ پڑھا کرو جاہل نہ رہو علم اصل کرو پہلا خطاب یہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس بات کو ترجیح دے رہا ہے اور ہم کس بات کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں کہا کھاؤ پیو موج کرو روٹی کماؤ کارخانے جاؤ دکان پہ بیٹھو وہ یہ سارے کام جائز ہیں لیکن سب سے مقدم کیا ہے ایک راہ پڑھو یہ پہلا خطاب پڑھائی علم تعلیم تدریس کا سبق دیا جا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا سبق ہے علم کی دعوت دی جا رہی ہے جس کا تقاضی یہ ہے کہ مسجدیں بناو مدرسے بناو بچوں کو قرآن سکھاؤ خود قرآن سیکھو یہ ہے پہلی تعلیم ایک راہ اس امت کے نام پہلا پیغام یہ ہے کہ پڑھو پڑھاؤ کیا پیغام ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور آپ اس حقیقت کو مانیں گے کہ جس امت کے نام سب سے پہلا پیغام علم کو عام کرنے کا ہے اس قوم نے علم کو سب سے پیچھے رکھا اور جسم آگے لے آئے علم پیچھے جسم آگے اپنا جسم موٹا کرنے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے دن رات میں نے تو کوشش کی ہے کر رہے ہیں لیکن علم آصل کرنے کی کوشش بہت کم ہے بہت ہی کم ہے شکریہ علم آصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور سوئے اتفاق ایسا ہو گیا کہ اگر علم پڑا بھی جاتا ہے پڑایا بھی جاتا ہے تو سکول اور کالج کا علم زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے لوگوں کے نزدیک مسجد کا علم مدرسے کا علم مولوی کا علم مفتی کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم خدا کا علم مصطفی کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں حالانکہ جو علم کام آتا ہے جو علم قبر میں کام آئے گا جو علم حشر میں کام آئے گا وہ قرآن کا علم ہے وہ حدیث کا علم ہے یہ دنیا کا علم پڑے لکھے لوگوں کو آج کل دانشور سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کا علم ہو کہتے ہیں بڑا دانشور ہے جی پڑا لکھا ہے میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ انپڑ ہے وہ دانشور نہیں غیر دانشور ہے یہ بھی کوئی علم ہے جو امریکہ والے پڑھاتے ہیں جو برطانیہ والے پڑھاتے ہیں یہ پیٹ کا علم ہے یہ مادے کا علم ہے یہ میدے کا علم ہے یہ جسم کا علم ہے روح کے ساتھ اس علم کا کوئی تعلق نہیں ہمارا نوجوان بڑے شوق سے کہتا ہے امریکہ میں جا کے علم پڑھوں برطانیہ میں پڑھوں خدا کے بندوں علم علم امریکہ اور برطانیہ والا کام نہیں آئے گا علم مکہ اور مدینہ والا کام آئے گا مکہ اور مدینہ نالے رسالت نالے حیدری حیدی پوچھے وہ علم جو خدا نے اپنے نبی کو پڑھایا سبحان اللہ علم ہوا نا پڑھایا خدا نے پڑھا مصطفیٰ نہ استاد خدا ہے شاگرد مصطفیٰ ہے پڑھانے والے نے کیا پڑھایا کتنا پڑھایا کیسے پڑھایا پڑھنے والے نے کیا پڑھا کتنا پڑھا کیسے پڑھا یا پڑھانے والا جانے یا پڑھنے والا جانے الرحمن علم القرآن وہ رحمان کہتا ہے لوگو میں رحمان ہوں میں نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا تم بھی پڑھو قرآن کا پہلا پیغام کیا ہے اقرآ اسلام کا پہلا پیغام کیا ہے اقرآ مسلمان کا پہلا پیغام کیا ہے اقرآ بولو سارے بولو تم بھی پڑھو اقرآ پڑھو 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 پڑھا ہو یہ ہے ہمارا پیغام اس پیغام کو اہمیت دینی چاہیے اسی میں ہماری بقا ہے اسی میں ہماری نجات ہے علم ماصل کرنے میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو علم پڑھنے کا شوق دلایا فرمایا طلب العلم فریزتن علا کل مسلمین و مسلماتن علم حاصل کرنا اور علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ مسلمانوں تم پر خدا و رسول کا قرض ہے علم حاصل کرنا پڑھو علم حاصل کرو جمعہ کے لئے لوگ آتے ہیں اکثر مسجدوں میں جب جماعت کا ٹیم و آخر میں واز نہیں سنتے درس قرآن ہو رہا ہو تو درس نہیں سنتے درس عدیث نہیں سنتے شوقی نہیں ہے دین کا اللہ ماشاءاللہ خاص خاص بندے ہیں اللہ کے جو علم کی قدر جانتے ہیں سبحان اللہ حالانکہ اصل چیز علم ہے دنیا کی دولت یہ وہ خزانہ ہے جو زائع ہو سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے اس پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے مال پر علم ایسا خزانہ ہے نہ چوری ہو سکتا ہے نہ کوئی اس پہ ڈاکہ مار سکتا ہے یہ خزانہ محفوظ رہتا ہے مال دار ہونا پیسے والا ہونا یہ دلیل فضیلت نہیں علم والا ہونا دلیل فضیلت ہے دیکھو اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو کون سی حکمت متقاضی تھی کیوں کہا فرشتوں کو فرشتوں کے پاس نمازیں تھی سجدے تھے عبادتیں تھی ریاستیں تھی تشبیحات تھی اذکار تھے عوراد تھے وزائف تھے اللہ کی یاد کرتے تھے ایک گناہ بھی ان سے نہیں ہوتا تھا فرشتہ معصوم ہوتا ہے گناہ ان سے پاک ہوتا ہے جی فرشتے بڑی عبادت گزار مخلوق ہے اللہ کی بڑی شان والے ہیں یہ لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا مٹی سے بنا کر فرشتے تو نور سے بنے ہیں نا آدم کو مٹی سے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ آقُلَّهَا آدم کو علم پڑھایا آدم کو علم پڑھا دیا عالم بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عالم بنایا آدم کو عالم بنایا تاکہ پتا چلے کہ آدم وہ ہے جو عالم ہو اور آدمی وہ ہے جو علم پڑھے آدمی وہ ہے جو علم پڑھے جس کو علم نہیں وہ آدمی نہیں جاہل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جانوروں سے بتر کہا جو جاہل ہے میں بے علم ان کو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بتر کہا علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی کہ فرشتوں کو کہا ان کے آگے جھک جاؤ یہ علم والے ہیں دیکھو فرشتوں کے پاس عبادت تھی تھی کہ نہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اپنی روح ڈالی سبحان اللہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوْحِي اپنی روح پھونک کر اپنا علم دیا آدم علیہ السلام کو اب اللہ کو معلوم تھانے کہ فرشتے حیرت زدہ ہوں گے پوچھیں گے یا اللہ عبادت ہماری زیادہ کام ہمارا زیادہ کارکردگی ہماری زیادہ سجد آدم کو تو کروا رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے تو اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا سُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُلَائِ فرمایا فرشتو بتاؤ ادھر آو اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہوگے آدم علیہ السلام کو بٹھا لیا فرمایا فرشتو بتاؤ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس شیعہ کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے یہ کیا ہے بولو فلان چیز کا علم بتاؤ کیا ہے فلان چیز کا علم بتاؤ کیا ہے تمام فرشتے حیرت زدہ حقے بقے خاموش کوئی جواب نہیں اللہ نے کہا اے آدم تو بتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ چیز کیسی ہے اس کی تاثیر کیا ہے اس کی خاصیت کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے آدم علیہ السلام شروع ہوگے یہ فلان ہے یہ فلان ہے وہ فلان ہے یہ فلان ہے اس کی تاثیر یہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے اس کی افادیت یہ ہے یہ تیری مخلوق ہے مجھے اس کا بھی علم ہے مجھے اس کا بھی علم ہے خدا نے کہا فرشتو تمہیں تو علم نہیں یہ تو آدم کو علم ہے اس کے آگے سفدہ کیوں نہیں کرتے پھر حجبے میں جھکی علم 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 نبیوں کی وراثت ہے علم نبیوں کی میراس ہے علم باعث افتخاب آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے فرشتوں نے اس لیے سجدہ آدم کے آگے کیا انہوں نے تسلیم کر لیا جو مرتبہ عالم کا ہے وہ آبد کا نہیں ہے کوئی لاکھ نفل پڑے روزانہ ساری ساری رات جاگے نفلی عبادت کہے نفلی عبادت کرنے والے کی عبادت سے عالم کی نید افضل ہے کیونکہ یہ عالم ہے یہ علم کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ اور زیادہ قدر عبادت کی نہیں علم کی ہے عبادت کا نمبر دوسرا علم کا نمبر پہلا ہے آدم مسجودِ ملائکہ کیوں بنے بولو علم کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا نبی اکرم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا لیکن اتنا علم اصل کر کے بھی حضور ساری زندگی یہی دعا مانگتے رہے رب زدنی علم رب زدنی علم اے اللہ میرا علم اور زیادہ کا مجھے اور علم دے مجھے اور علم دے علم مانگتے رہے اللہ نے اتنا علم دیا اپنے محبوب کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اے محبوب جو جو بات تیرے علم میں نہ تھی آج کے بعد میں نے ہر علم تجھے دے دیا اور تجھ پر تو اللہ کا بڑا ہی فضل ہے بڑا ہی فضل ہے قرآن میں اللہ نے یہ نوید جان فضاء اپنے محبوب کو سنائی تو حضرات میری گفتگو کا مغز خلاصہ یہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے علم کا مرتبہ سب سے آلہ ہے وہاں نہ دنیا دار پہنچتا ہے نہ سرمایہ دار پہنچتا ہے نہ سخی وہاں پہنچتا ہے نہ آلم وہاں پہنچتا ہے نہ سخی وہاں پہنچتا ہے نہ حاجی وہاں پہنچتا ہے نہ نمازی وہاں پہنچتا ہے نہ غازی وہاں پہنچتا ہے جہاں عالم پہنچتا ہے علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلا خطاب یہ کیا اور اپنے محبوب کی امت کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا اقراء پڑ آج ہمارے ملک میں یہ جو افرہ تفری ہے یہ جو بد امنی ہے یہ روز بم دماکے ہوتے ہیں یہ روز دڑائیاں جھگڑے اور قتل عام ہوتے ہیں یہ فہاشی کے اڈے جگہ جگہ قائم ہیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف ایک وجہ قوم کی اکثریت جاہل ہے بے علم ہے علم والے لوگ جرائم نہیں کرتے بے علم کرتے جن کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے جواب دینا ہے خدا کے سامنے جنہیں دین کا علم نہیں جو آخرت سے بے خبر ہیں چونکہ جہالت زیادہ ہے تو جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں فتنے زیادہ ہوں گے قتل زیادہ ہوں گے گناہ زیادہ ہوں گے علم فتنے سے بچاتا ہے علم جہالت سے بچاتا ہے علم جھگڑے سے بچاتا ہے علم انسان کو بلند کر دیتا ہے اس لیے آؤ کوشش کرو کہ ہمارے ملک میں علم کی گہمہ گہمی ہو تعلیم کو عام کرو مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بچیاں بھی انہیں دین سکھاؤ علم سکھاؤ قرآن کا علم سکھاؤ حدیث کا علم سکھاؤ فقہ کا علم سکھاؤ میں دنیاوی علم کی مخالفت نہیں کر رہا دنیا کا علم سقول اور کالج کا علم اس دنیا کے لیے ضروری ہے وہ بھی سکھاؤ لیکن ترجیح دین کے علم کو دو مقدم دین کا علم ہے دنیا کا علم عارضی ہے یہ جسم کے لیے ہے اور دین کا علم مستقل ہے اور یہ روح کے لیے جسم تو بہرحال مر جائے گا بڑی جلدی اور روح کبھی نہیں مرے گی روح زندہ ہے اس کو عالم بناو اس کو علم پڑاؤ روح کو روح کا انتظام کرو یہ نہ مر جائے کہیں روح اس کی مرتی ہے جو بے علم ہو علم والے کی روح بھی نہیں مرتی اللہ اکبر دیکھو نا ایک علم والا تھا نا آصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام کا صحابی ان کی امت کا ایک ولی اور صحابی قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ سلمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی کچیری میں بیٹھے ہوئے لوگوں انسانوں اور جنوں سے خطاب کیا کون ہے جو ملکہِ بلکیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ قریب پہنچ چکی تھی دو تین گھنٹے کے بعد وہ پہنچنے والی تھی آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہِ بلکیس کا تخت اس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے یمن سے سنعا سے اس کا تخت اٹھا کے ادھر لے آئے وہ بعد میں آئے تخت اس کا پہلے آ جائے قَالَ اِفْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَن تَقُومَ مِن مَقَامِقْ ایک بڑا مضبوط طاقتور جن کھڑا ہوا اس نے کہا میں لاتا ہوں ملکہِ بلکیس کا تخت آپ نے فرمایا کتنی دیر میں کہنے لگا آپ کی کچیری برخواست انہیں سے پہلے لاتا ہوں آپ کی کچیری تین چار گھنٹے لگتی تھی صبح دوپیر تک ختم ہو جاتی تھی اس نے کہا کچیری ابھی لگی ہوگی میں دو ہزار میل دور سے اپنی جناتی طاقت کے ذریعے تخت اٹھا کے لاؤں گا جو ساٹھ گاز لمبا چالیس گاز چوڑا تیس گاز اونچا تھا اتنا بڑا تھا میں کچیری برخواست ہونے سے پہلے لے آوں گا سلمان علیہ السلام فرما لگے نہیں دیر ہے مجھے جلدی چاہیے اب خدا کہتا ہے قرآن ہے قرآن گوائی دیتا ہے قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ سلمان علیہ السلام کی کچیری میں ایک عالم بیٹھا ہوا تھا یہ قرآن کے لفظیں ایک عالم بیٹھا ہوا تھا جو ان کا سیابی بھی تھا ان کی امت کا ولی بھی تھا قَالَ اللَّذِي قَحَا اس شخص نے عِنْدَهُ جِسْكَهُ جِسْكَهُ عِلْمٌ قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا بعض علم مینَ الْكِتَابُ علمُ الْكِتَابُ نہیں علمُ الْمِنَ الْكِتَابُ تھوڑا سا علم تھا کتاب کا اور کتاب کا نام تھا زبور کتاب کا نام تھا زبور جو آسمانی صحیفہ ہے اللہ اکبر جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا تھوڑا سا اور وہ عالم اور ولی تھا سلیمان علیہ السلام کی امت میں دو ہزار میل دور سے تخت لایا کس طرح لایا سلیمان علیہ السلام نے پہلے پوچھا اے میرے عالم ولی تو تخت کتنی دیر میں لائے گا تو وہ عالم مسکر آ کے کہتا ہے حضور دیر کا کیا مطلب آنکھ جا پکنے میں نہیں آنکھ جا پکتے تو دیر لگ جائے گا آئے ہیں یہ آنکھ آپ کی ایسے نہیں ہوگی اس سے پہلے تخت یہاں پڑا ہوگا آنکھ جا پکنے میں لائے گا اللہ حاکتے تو ہمیں 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 نہیں لگا سیکنڈ بھی نہیں لگا سیکنڈ سے بھی پہلے اوہ پہلے بھی نہیں پہلے سے بھی پہلے کیسے آگیا تخت آگیا ابھی بات پوری نہیں ہوئی تخت سامنے پڑا ہے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیرِ قبیر میں لکھتے ہیں کہ محققین علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ وہ ولی تھا بطور کرامت کے وہ تخت لے آیا بطور کرامت کے اور تخت کیسے لائیا اوپر سے آتا ہوا تو کسی نے دیکھا نہیں ہوا میں اڑا کے نہیں لائے زمین پر گسیڑ کر نہیں لایا لایا کیسے امام رازی لکھتے ہیں لگتا یوں ہے کہ اس ولی نے کہا ہوگا کن بس بات ختم ہوگا اور کن بھی قاف نون نہیں کیوں اس میں بھی دیر لگتی ہے اور امام رازی فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو حکم دیا زمین پھٹ گئی تخت وہاں غائب ہوا اور وہاں سے پھٹا زمین میں غائب ہوا یہاں سے زمین پھٹی اور سامنے آ گیا نہ پھٹنے کا پھٹا چلا زمین کا نہ جڑنے کا پھٹا چلا اللہ کیا شان ہے ولیوں کی ولیوں کی یہ شان تو قرآن بیان کر رہا ہے نا ولیوں کے منکر یاد رکھیں جس طرح نبی کے موجزے کے انکار کفر ہے اسی طرح مطلق ولایت اور مطلق کرامت کا انکار بھی کفر ہے اگر نبوت قرآن سے ثابت ہے تو ولایت بھی قرآن سے ثابت ہے اگر موجزہ قرآن سے ثابت ہے تو قرآن بھی قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اب میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ دیجئے توجہ فرمائیے علم کیا چیز ہے قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ جس کے پاس زبور کتاب کا کچھ تھوڑا سا علم تھا تھوڑا سا علم تھا زبور کا اس کے علم کی شان یہ ہے کہ دو ہزار میل دور سے اتنا بڑا تخت آنکھ جپکنے سے پہلے آذر کر دیا اب یہ ایک طرف علم کی شان دیکھو دوسری طرف سلمان علیہ السلام کے ولی کی شان دیکھو تیسری طرف زبور کا تھوڑا سا علم رکھنے والا اس کی شان دیکھو اور زبور کی شان دیکھو کہ پورا علم نہیں تھوڑا سا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر سلمان علیہ السلام کا ولی جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا وہ دو ہزار میل سے تخت آنکھ جپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو میرا شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ عاظم جو محمدِ مصطفیٰ کا ولی ہے اور جس کے پاس سارے قرآن کا علم ہے وہ آنکھ جپکنے سے پہلے ڈوبا ہوا بیڑا کے انہی طرح سکتا ہے نہ ہوا بیڑا کے انہی طرح سکتا ہے کیسے پہلے ہیں کیسے پہلے ہیں نیzubیرونگرہ عجب شان تیری یہ غوثِ جلی ہے عجب شان تیری یہ غوثِ جلی ہے جو آتا ہے دھار چور بنتا ولی ہے چوروں کو کتب بنانے والا میرا پیر دستگیر غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتِ محمدیہ کا صرف ولی نہیں امتِ محمدیہ کے ولیوں کا پیشواں ولیوں کا سردار ہے ولیوں کا امام ہے نہ دانو تمہیں اس کی قرامت میں شک پڑ گیا جب قرآن کہتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ زمین پھاڑ کر دو ہزار میل سے تخت باہر نکال سکتا ہے تو جو محمدِ مصطفیٰ کا ولی ہے وہ پانی پھاڑ کر ڈوبا ہوا بیڑا نہیں باہر نکال سکتا بولو نکال سکتا اگر وہ قرامت ہے تو یہ بھی قرامت ہے قرامت کا انکار مت کرو یہ شان علم کی ہے یہ کیا ہے حضراتِ گرامی آمدن برسرِ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ علم والوں کی بڑی شان ہے فرشتوں نے آدم کو سجدہ اس لیے کیا کہ فرشتے عابد تھے عالم نہ تھے اور آدم علیہ السلام نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا ایک نماز نہیں پڑی ایک روزہ نہیں رکھا کوئی آج نہیں کیا کوئی نفلی فرضی عبادت نہیں کی مٹی سے بنے اوپر سے علم آ گیا ابھی نماز نہیں پڑی ایک بھی نماز پڑھنے والے فرشتے جو لاکھوں سال سے پڑھ رہے تھے اللہ نے کہا نمازیو آجیو صوفیو زاہدو نفلی عبادتیں کرنے والو عالم کے آگے جھک جاؤ یہ عالم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علل عابد قفضل قمر علل قواقب او کما قال عالم عابدوں پر اس طرح شان اور فضیلت رکھتا ہے جس طرح ستاروں پر چاند فضیلت رکھتا ہے عالم چاند ہے اور عابد ستارے ہیں ستاروں میں جو نور ہے وہ چاند کا ہے یہ صوفیوں زاہدو اور فقیروں کے اندر جو زود اور عبادت کا نور ہے وہ عالموں کی وجہ سے آئے علماء کی وجہ سے آئے اگر علماء نہ ہوتے نہ یہ صوفی ہوتے نہ یہ فقیر ہوتے نہ یہ درویش ہوتے نہ انہیں دین آتا نہ انہیں نماز پڑھنی آتی بڑے بڑے نمازی آجی روزے داروں تمہاری یہ عبادت علماء کے قدموں کا صدقہ ہے یہ تمہیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ عبدیت بجا لانے کی تعلیم دیتے ہیں یہ فتوہ دیتے ہیں یہ فقہ پڑھاتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں یہ حدیث کا علم بتاتے ہیں یہ دوزگیوں کو جنتی بنا دیتے ہیں یہ حیوانوں کو انسان بنا دیتے ہیں یہ ذروں کو آفتاب بنا دیتے ہیں یہ قطروں کو سمندر بنا دیتے ہیں یہ علماء کی شام کہو سبحان اللہ سارے بولو کھل کے بولو غور سے بولو شار سے بولو دو سے بولو اکراب اسم ربک اللہ دی خلاق خدا کا پیغام سنا رہا ہوں توجہ سے سنو اللہ کہتا ہے پڑھو واقعہ یوں ہوا ظاہری اسباب ہوتے ہیں جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کے نزول کی کوئی شان ہوتی ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس برس کے قریب بلکہ چالیس برس ہوئی تو آپ کی طبیعت میں ابتدا ہی سے ایک ذوق تھا وہ کیا تھا گوشہ نشینی خلوت گزینی ہر صوفی ہر سالک ہر درویش ہر اللہ والا جب وہ ولایت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو جو پہلی واردات اس پہ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کیا وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا مخلوق کے ساتھ گھل مل کے رہنے سے گبرانے لگتا ہے طبیعہ یہ دنیا کی چیزوں میں اسے لذت نہیں آتی وہ کسی محبوب کی تلاش میں سرگردان ہو جاتا ہے اور محبوب وہی ہے محبوب حقیقی جس کو خدا کہتے ہیں تیری تلاش میں پھروں جنگل پہاڑ دشت میں پہلے تلاش کرتے ہیں وہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے کہاں ہے میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیوں ہوں میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیوں ہوں پھر راج کھلتا ہے میں نہیں ہوں وہی ہے نعرہ منصور ہی سے اب یہ ہوگا فیصلہ میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہاں یہ قیفیت ابتدا میں حضور پر بھی آئی صلی اللہ علیہ علیہ یہ قیفیت جب کسی درویش پر آتی ہے سالک پر کسی نیک آدمی پر تو اس کی آلت یہ ہوتی ہے کہ لگتا نہیں ہے دل لگتا نہیں ہے دل اس اجڑے ہوئے دیار میں یہ جو آپ کو آبادیاں نظر آتی ہیں فقیروں کو یہ اجڑے ہوئے جنگل نظر آتی اس آبادی میں انہیں کوئی دل چسپی نظر نہیں آتی لگتا نہیں ہے دل اس اجڑے ہوئے دیار میں کس کی بنی ہے اس دار نا پائے دار میں عمر دراز مانگ کر لایا تھا چار دن کتنے عمر دراز مانگ کر لایا تھا چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں اور کبھی یوں کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے مجھے وہ قلی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے مجھے وہ زندگی نہیں ملتی ہزار لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ قلی نہیں ملتی دنیا میں دل نہیں لگتا یہ پہلی نشانی ہے فقیر کی پھر ایک مقام یہ عروج کا مرتبہ ہے فقیر کا پھر جب نزولی مرتبے میں آتا ہے تو پھر دنیا میں جھی لگ جاتا ہے پھر دنیا میں رہتا ہے عمر بسر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا چلتا پھرتا بازاروں میں آتا جاتا ہے لوگ اس کو پہچان ہی نہیں سکتے یہ ولی ہے یا ہمارے جیسا ہے اور خاص کر کے جس ملک میں وہ فرقہ بن گیا ہو کہ نبی ولی ہمارے جیسے ہی ہیں یہ ایک فرقہ ہے نا ہمارے ہاں کہ نبیوں ولیوں کو اپنے جیسا کہتے ہیں پوچھو دلیل تم نبی ولی کو اپنے جیسا کہتے کہتے جی اس کے بھی دو آت ہمارے بھی دو آت ان کے بھی دو پاؤں تھے ٹانگیں تھی ہماری بھی ہیں ان کی بھی آنکھیں تھی ناگ تھا ہمارا بھی ہے تو ہمارے جیسے ہی نبی ولی ہوئے ہم کہتے ہیں بے عدبو یوں کیوں نہیں کہتے کہ ابو جال ہمارے جیسا اس کی بھی دو ٹانگیں تھی دو آت تھے نہیں سمجھ مقابلہ نبیوں سے ہی کرنا ہے ذہنی سوچ دیکھو کدھر جاتی ہے ان لوگوں کی کتنے بد نصیب ہیں کتنے بد بخت ہیں جوڑ اپنا ملتے ہیں نبیوں کے ساتھ وہ سو جائیں تو میراج منامی وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی ان کے ساتھ اپنا جوڑ ملتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرہ نل جپے یہ کوڑ کرلیاں اور کرلے کوئی مولویوں کے روپ میں کرلہ ہے کوئی آجیوں کے روپ میں کرلہ ہے اور جپے مارتے ہیں نبیوں کو ہمارے جیسے نادانوں تم یہ تو دیکھتے ہو کہ وہ بھی بندے ہم بھی بندے وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی یہ نہیں دیکھتے کہ تم گدے پہ سواری کرو تو وہ ٹانگ مار کے تمہیں نیچے پھینک دے اور میرا نبی لا مکان کی سیر کر کے واپس آجائے آنکھ جا پکنے سے پہلے پھر بھی تمہارے جیسے تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تمہارا پسینہ جب جسم پہ آتا ہے تو تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے پاس بیٹھنے والے کو نفرت ہوتی ہے اور اگر میرے نبی کے پسینہ کا ایک کترہ کسی کو مل جائے تو قیامت تک اس کی نسلوں سے بھی خشبو نہیں جاتی نسلوں سے تم یہ کیوں نہیں دیکھتے نبیوں کو اپنی نسل قیمے والو تمہارا تھوغ کسی جگہ پہ پڑ جائے تو زمین گندی ہو جائے فرش گندہ ہو جائے بیماریاں پیدا ہو جائیں اگر کسی کھانے کی چیز میں تمہارا لعاب پڑ جائے تھوغ پڑ جائے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ کھانا گندہ ہو گیا یہ پانی گندہ ہو گیا اس میں تھوغ پڑ گیا اور تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے نبی کا تھوغ مبارک اور میرے نبی کا لعاب دہان اگر کھاری کونوں میں پڑے تو میٹھے ہو جاتے ہیں علی کی آنکھ کو آشوب چشم ہو میرا نبی لعاب لگائے تو آنکھیں آشوب چشم سے چھیک اور تندرست ہو جائیں حضرت قطادہ کی جنگ احد میں آنکھ نکل جائے حضور لعاب لگا کے آنکھ جوڑیں تو لعاب مرم بن کے ان کی آنکھ کو روشن کر دے ان کے لعاب اور تھوک میں اتنی برکت کسی شاعر میں بڑی اچھی بات کہہ دی وہ ان لوگوں کو خطاب کر کہتا ہے ادھر بھی آدمی اور ادھر تو بھی آدمی لیکن ان کے جوتوں پر چمک ہے تیرے بوتے پر نہیں آدمی آدمی میں فرق ہے ادھر بھی آدمی ہے ادھر بھی آدمی اس کے جوتے پر چمک اور تیرے بوتے پر نہیں دور سے مردنی چھائی ہوئی شکلیں بگڑی ہوئی چیرے کالے اگر کوئی سفید رنگ کا بھی ہو تو یوں لگتا ہے کہ مرا ہوا آرہا ہے یہ دور سے مرجائے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ ان کی روح بھی مر گئی ہے ان کا باطر بھی مر جا گیا ہے کیونکہ یہ نبیوں کے فیض سے اور ولیوں کے فیض سے محروم لوگ ہیں اللہ تعالی اہل سنت والجماعت میں رکھے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ قائم رہنے کی توفیق دے کہنا یہ چاہتا ہوں مسئلہ آپ کے سامنے یہ ارز کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی طبیعت ابتدا میں اللہ کی محبت میں وارفتہ ہو کر اداس رہتی تھی اور آپ کبھی جنگلوں میں کبھی پہاڑوں میں پھرتے لیکن ایک بڑی عجیب بات ظاہر ہوتی کہ جب کسی پہاڑ کسی درخت کے قریب سے گزرتے تو درخت جھک جاتا پہاڑ جھک جاتا اور آواز آتی درخت اور پہاڑ سے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحاب یا حبیب اللہ یا نبی اللہ میرے نبی کو یا کہ درخت وں نے نعرے لگائے یہ یا رسول اللہ کے نعرے درخت وں نیک بخت نے لگا یا رسول اللہ پہاڑوں سے آواز آتی یا رسول اللہ پتھروں سے آواز آتی یا رسول اللہ درخت وں سے آواز آتی یا رسول اللہ ایسے نادان ہیں کہتے ہیں چالیس برس تک نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھی نبی بنوں گا بد بخت پتھروں آئے آئے شجر و حجر پہچان گئے پر تیری آنکھوں میں شاق ہی رہا تجھ سے تو وہ پتھر بھلے ملا تجھ سے تو وہ پتھر بہتر ہیں جو میرے نبی کی نبوت کو اعلان نبوت سے پہلے پہچان گئے او ظالم تو اعلان نبوت کے بعد بھی نہیں پہچان سکا آئے آنکھ والا اور تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا کوئی آنکھ والا کوئی صدیق کی آنکھ والا آنکھ والا آقا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے جو دل کے اندے ہوں انہیں کیا پتہ شان مصطفی کیا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ سلم خلوت اور تنہائی کی تلاش میں رہتے کبھی کبھی یوں آپ کی ادائے زیبا سامنے آتی کہ تھوڑے سے ستو چھوٹے زمشکیزے میں پانی لیا مکہ شہر سے نکلے دو میل کے فاصلے پر اس وقت کے حساب سے ایک پہاڑ تھا جس کو آج جبل نور کے نام سے پکارا جاتا ہے اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حراء کہتا ہے وہ نور کی غار ہے وہ حراء کی غار جہاں پہلی وہی اتری جہاں سے نزول قرآن کا آغاز ہوا میرے آقا وہاں تشریف لے جاتے اور مدتوں وہاں بیٹھے رہتے کئی کئی دن کئی کئی راتیں گزر جاتے کیا کرتے تھے وہاں اللہ کی یاد ذکر مراقبہ تجرید تفرید خلوت تنہائی گوشہ نشینی تصور یار میں ماغ رہتے مراقبہ کرتے اللہ کو یاد کرتے رہتے اللہ اکبر پھر واپس تشریف لے آتے مکہ میں پھر کھانے پینے کی کوئی ضروری شہ لے کر چند دن کے لیے پھر چلے جاتے ایک روایت میں ہے کہ چھ ماہ تک مسلسل آپ کا سلسلہ یہی رہا بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی ہے کافی عرصہ آپ غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کیا کرتے تھے آخر وہ وقت آگیا وہ ساعت ساعت ہمائیوں آگئی وہ مبارک لمحات آگئے غار حرا کی خلوتوں میں آپ تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو تمام انبیاء رسل پر اللہ کی طرف سے واہی لاتے رہے جو کبھی انجین لے کر آئے کبھی زبور لے کر آئے کبھی تورات لے کر آئے کبھی صحف ابراہیم لے کر آئے مختلف انبیاء کے صحیفے اور کتابیں لے کر آئے رسولوں کی کتابیں لے کر آئے شریعتیں لے کر آئے جبریل امین غار حرا کی خلوت میں آئے اے مسلمان مبارک ہو نوید فتح با لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخ سے ام کتاب قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے اس انداز میں کہ جبریل ایک انسانی شکل میں بشر کی صورت میں صورت بشری میں لگتا یوں ہے کہ نور کی بڑی پرانی ریت ہے یہ نور کی پرانی عادت ہے کہ جب کسی کو بھرپور کرنے آتا ہے تو صورت بشری میں آتا ہے بات سمجھ گئے ہو کہ ہوتا نور ہے لیکن صورت بشری میں آتا ہے یہ نور کی پرانی عادت ہے یہ بے نورے نہیں سمجھتے اس بات کو کوئی نور والا سمجھتا ہے جس کے اندر نور ہو اس کو پتا ہے کہ نور کی عادت ہے کہ نور بشر کی شکل کو پسند کرتا ہے اور جب نور خود کہیں ظہور کرتا ہے اور برپور ظہور کرتا ہے تو نور پر نور برپور ظہور کے لیے بشر کا لباس پہن کے آتا ہے قد جا کم من اللہ نور و کتاب مبیل وہ نور جو تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ میرے نبی کا نور تھا وہ نور جب لباس ظہور میں آیا تو بشری صورت میں آ گیا اس کو پتھروں نے تو پہچان لیا درختوں نے تو پہچان لیا پر ملہ نہ پہچان سکا ہائے افسوس ملہ تیری پہچان کہاں کدھر گیا تجھ سے تو وہ پتھر بہتر ہیں وہ جانور بہتر ہیں جنہوں نے بشر کے لباس میں دیکھ دھوکہ نہ کھایا تجھے دھوکہ لگ گیا پتھروں کو دھوکہ نہ لگا جانوروں کو دھوکہ نہ لگا درختوں کو دھوکہ نہ لگا ارے تجھے دھوکہ لگ گیا آہ ہم فقیروں سے پوچھ غار حرا ہے جس کی کمائی یہ ساری خدائی اس کا سمر ہے آنکھ نشیلی مست نظر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے تجھے دھوکہ لگ گیا تُو اپنی فکر کر تُو بشر بھی ہے کہ نہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے اکرا جبریل امین نے آکے کہا اکرا لو حضور پڑھو پڑھئے آپ نے کیا جواب دیا ما انا بقار ان میں نہیں ہوں پڑھنے والا میں نہیں ہوں عام کتابوں میں تو یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں پڑھا ہوا نہیں پر میرا ذوق سلیم تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں آپ نے فرمایا میں قاری نہیں قارین قارین کا لفظ ہے میں قارین نہیں یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اس کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں میں تو پڑھانے والا ہوں مان اللہ گستاخ ہیں بے خبر ہیں انہیں کیا پتا ہے سنی علماء کی واضح سنا کرو سنی علماء کے خطبے اور درد سنا کرو تا کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے حضرات میرے نبی نے فرمایا ما آنا بقار ان میں پڑھنے والا نہیں کیا مطلب تھا کہ میں پڑھانے والا میں میں پڑھنے نہیں آیا اس دنیا میں تو پڑھانے آیا ہوں سنان اللہ جس نام بچوں کو کہتے ہیں پڑھ سقول میں پڑھ جبریل امین حیران رہ گئے تھوڑے سے پیچھے اٹھے پھر قریب آئے سینے سے لگا لی سنان اللہ ایسے سینے سے لگا کے دبوچ لیا اپنے کہا اکرا پڑھ آپ نے فرمی مانا بکارین میں نہیں پڑھتا مجھے رہنے دو میں پڑھا ہوا ہوں یہ نہیں کہا میں پڑھا ہوا نہیں میں پڑھا ہوا ہوں میں پڑھنے والا نہیں پھر کہا مانا بکارین جبریل پھر حیران رہ گئے یہ بات کیا ہے پھر آگے بڑھے سینے سے لگایا حضور کو سینے سے سینہ لگایا سینے سے پھر کہا اکرا پڑھ یہ سینے سے سینہ کیوں لگا رہے ہیں یہ دستور بن گیا ہے فقیروں کے اندر یہ رسم آج تک چل رہی ہے جب سینے سے سینے لگاتے ہیں تو مدینہ میں پہنچا دیتے ہیں منزل تک پہنچا دا ہے سینے سے لگانے کی اس میں بڑا فیض ہے اور آپ مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میری عادت ہے میں بات کہہ دیتا ہوں میراج کی رات کعبہ کعوسین کیا تھا اب اللہ تو جسم سے پاک ہے مگر اللہ تعالی کہتا ہے کمانے دھو تھی اور تندی درمیان میں ایک بن گئی تھی اگر اس قرآن کی آیت کو آپ نہ سمجھیں مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی نہ سمجھے تو کم از کم بخاری شریف کی وہ حدیث تو سمجھ نے کی کوشش کریں حضور نے فرمایا کہ میراج جگلے مہینے انشاءاللہ بیان ہوگا اللہ تعالی خیریت رکھے کہنا یہ ہے کہ سینے سے سینہ ملا کر کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے جو ملہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں کہ جبریل حضور کے سینے سے سینہ لگا کر کچھ دے رہے تھے کہ اب پڑو میں نے کچھ فیض دیا ہے نہیں میں نہیں مانتا دے نہیں رہے تھے لے رہے تھے جبریل لے رہے تھے جبریل حضور سے لے رہے تھے فیض لے رہے تھے سینے سے سینہ ملا کر دے نہیں رہے لے رہے اللہ کہو سبحان اللہ تیسری بار جبریل نے کہا اک را بے اسم رب کل لازی خلق حضور میں کون ہوں آپ کو پڑھانے والا میں کون ہوں آپ کو دینے والا آپ اپنے رب کا نام لے کے رب سے ہی پڑھیں رب کے نام سے پڑھیں پھر حضور نے پہلی پانچ آیتیں پڑھ دی سورہ اکرا کی پہلی پانچ آیتیں پڑھ دی ایک مسئلہ یہ ذہن نشید رکھیں کہ جبریل حضور سے لے رہا تھا پتہ کیا لے رہا تھا فیض مناسبت فیض مناسبت لے رہا تھا حضور سے اور حضور علیہ صلات و السلام پہلے دو مرتبہ جبریل نے کہا پڑھئے آپ نے نہ پڑھا فرمایا میں پڑھنے والا نہیں بتا رہے تھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی پڑھا ہوا نہیں تھا تو جبریل نے پڑھا یا اس بات کو سمجھانے کے لیے دو مرتبہ حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں جب جبریل نے کہا حضور کوئی میں استاد تو نہیں آپ کا استاد تو اللہ ہے تو پھر پڑھنا شروع کر دیا پتا چلا کہ جبریل حضور کا استاد نہیں حضور جبریل کے استاد ہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں کون سی استادی ظاہر ہوئی یہاں کون سا سبق جبریل کو سکھایا یہی تو سکھایا کہ جبریل قرآن کی پہلی آیت پڑھ رہا ہے اور حضور کہتے ہیں مانا بے کار میں نہیں پڑھتا جب جبریل نے کہی کرا بے اسم رب بسم اللہ پڑھو پڑھو جی بسم اللہ تو پھر حضور نے پڑھا گویا جبریل کو پڑھا رہے تھے سبق دے رہے تھے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے جب جبریل نے کہا ایک راب اسم رب تو پھر پڑھنا شروع کر دی یہ دے رہے تھے کہ لے رہے تھے بولو دے رہے کہ سینے سے جبریل نے سینہ ملایا ایک روایت یہ ہے کہ حضور کی طبیعت مبارک پر بوج پڑھا آخر قرآن تھا اللہ کی کلام تھی اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مَتَصَدِّهَمْ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں ہم پہاڑوں پر نازل کریں تو پہاڑ پھٹ جائیں چکنا چور ہو جائیں تجلیات کی آگ سے جل جائیں جل کے سرما بن جائیں قرآن کا بوج اٹھانے کی حمد پہاڑوں میں نہیں مگر یہ حمد تو میرے نبی کے سینے میں تھی آئے قرآن کا بوج اٹھا لیں اتنا اثر تو ضرور ہوا اللہ کی کلام کا اثر کہ آپ کی طبیعت پہ دباؤ پڑا یہی ایک روایت پڑھ کر لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو جبریل کے دبانے سے سینہ لگانے سے حضور کی طبیعت میں بوج محسوس ہوا دوسری روایت نہیں سناتے جس میں یہ ہے کہ جب حضور نے دبایا پہلے جبریل نے یوں دبایا زور لگایا پھر حضور نے بھی دبایا تو جبریل گبرا گیا آہ وہ جو قوی امین ہے فرشتہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت والا مخلوق میں مضبوط فرشتوں میں سب سے زیادہ قوت والا جبریل امین ہے جب میرے نبی نے تھوڑا سا دبایا تو جبریل امین گبرا گئے اس مقام پہ مولانا رونی کو وجد آگئے مولانا روم مست بادا قیوم مصنوی شریف میں فرماتے ہیں لوگو تم نے یہ روایت تو پڑھی اور سنی کہ جبریل نے حضور کو دبایا تو طبیعت پہ بوجھ پڑا اگلی روایت کیوں نہیں پڑھتے اور سنتے کہ جب میرے نبی نے جبریل کو دبایا تو جبریل کو بھی گھٹن اور بوجھ محسوس ہونے لگا یہاں تک جبریل گبرا گیا بات یہ تھی مولانا روم فرماتے ہیں مصطفیٰ اربا کشایدہ پر جلیل تا عبد بے ہوش ماندے جبریل اگر مصطفیٰ کے جسم پر ستر ہزار بشریت کے پردے نہ ہوتے حضور ایک پردہ بھی اٹھا کر جبریل کے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے جبریل قیامت کے دن بھی ہوش میں نہ آتا یہ اللہ کے محبوب کی شاید بہرحال قرآن کی پہلی واہی غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہوئی میرے حضور کے قلب پر دل پر قرآن اترا باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا وما علینا اللہ